اسلام علیکم فرینڈز میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سنگل کلر کا ڈیجائن سیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں کس طرح سے بنے گا یہ ڈیجائن فرینڈز میری ویڈیو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں بیل آئیکن دبائیں سے میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لئے ملے اور اپنے دوستوں میں سیئر کریں لائک کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو دیکھیں فرینڈز یہ پچیس فندہ کا ڈیجائن ہے اس میں میں 29 فندہ ڈال رکھی ہوں دو دو فندہ دونوں سائد ایشٹرہ کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں کس طرح سے یہ ڈیجائن بنائیں گے بسم اللہ ڈال ایشٹرہ کے لئے تو یہ دو فنڈہ کے لئے تو مرموالہ د lingering تین یعین آٹ ری ہم دوسری سلائی کا مدد لیں اس طرح سے ہم دوسری سلائی پر اتار لیں اور پھر اس سیٹ سے دو فندہ سیدھا بنا لیں ایسا ایک ہم دوسری سلائی پر اتار لیں اور پھر یہ ایک فندہ پیپر سلے کریں ہم افندہ آگے کریں گے ہم اور اس کو اُلٹا بنا لیں ایسا اب یہ دونوں فندہ پھر اس سلائی پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں اب اس کو افندہ پیچھے کر کے یہ دونوں کو سیدھا بنا لیں ایس کے پھر د empower یہ کھجہ کا پہدئ لیں اورента이 پھراک pouring ہم ایس کے پھر دھرتے میں اورسکر پھراک کرنا ہم اپ معلوم گی içindeند گا سیدھا ہے растاکھ Exped种 و merely 10 فدا کھڑک سیدھا ہے وہ جو کھڑک سیدھے ممن empreتگ سیدھے مکریاب اس لبت سرکش ٹھاکڑک سیدھا ہے fik سیدھا ہو آپ ایس کو دوسرا institutional Youtube فرینڈز اُلٹا میں جو فندہ جیسا ہے وہ ایسا ہی بنے گا ایسٹرہ بلائیے دو فندہ دونوں سائل سے اُلٹا بنانے کے بعد ہم یہاں پر دس فندہ سیدھا بنائیں گے اب یہ دیکھیں دو فندہ اُلٹہ پھر ایک فندہ سیدھا پھر دو فندہ اُلٹہ پھر دس فندہ سیدھا میں ہم ہر بار جو فندہ جیسا ہے اُلٹہ کے جگہ پر اُلٹہ اور سیدھا کے جگہ پر سیدھا بنائیں گے یہ لاسٹ اولہ فندہ دونوں سائل سے ہم اُلٹہ ہی بنائیں گے ہی بنائیں گے ہی بنائیں گے ہی بنائیں گے دیکھیں یہاں پر میں نے نو فندہ بنا لیا ہے یہ دو فندہ اچھرا چھوڑ کر تین چھے تین نو یہ ایک فندہ ہم اسی پردہ نے دیں گے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہم پیچھے کریں گے اور یہ ایک فندہ اُلٹا جو ہے ہم دوسرے سلائی پر سلیپ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہولا فندہ ہم ایسے کر کے بنا لیں گے دو فندہ سیدھا ایک اور یہ دو اور دوسرے سلائی پر جو فندہ ہم رب کیا کریں اس کو ہمیں سلائی پر ڈال لیں گے اور اسے ہم اُلٹا بنا لیں گے پہلے بیچ میں ایک فندہ اُلٹا بنا تھا اور تین فندہ بنے گا دونوں سیٹ سے ایک ایک فندہ ہم بڑھائیں گے پھر ابھی دھر بڑھیں گے جب بھی ہم فندہ بیچ میں لائیں گے تو پیچھے کے سیٹ سے لائیں گے اب یہ دونوں فندہ ہم اس پر سلیپ کر دیں گے پھر فندہ پیچھے کریں گے ہم اس دونوں کو ہم سیدھا بنا لیں گے ایسے ہم اس سارا فندہ ہم اُلٹا بنانے کے بعد فی سے ہم آپ سے سیدھا میں آ کر کے ملتے ہیں ہم اُلٹا میں جو فندہ جیسے سیدھا کے جگہ پر سیدھا اور اُلٹا کے جگہ پر اُلٹا بنائیں گے دیکھیں فنس اب ہم پھر سے سیدھے لائن میں آ گئے ہوں پہلے نو فندہ چھوڑا تھا اب ہم آتھ فندہ چھوڑیں گے یہ دیکھیں تین چھ دو آٹھ فندہ پیچھے کریں گے اس فندے کو دوسرے سلائپ پر ہم سلیپ کریں گے آپ کے پاس میں اگر پین ہے تو آپ پین کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دو فندہ سیدھا بنانے کے بعد دوسرے سلائپ پر ہم اس سلائپ پر لے لیں گے اور اسے ہم اُلٹا بنا دیں گے پہنچ فندہ اُلٹا یہاں پر بنے گا یہ دو فندہ فی دوسرے سلائپ پر سلیپ کرنے کے بعد اس طرح سے یہ فندہ کو ہم اُلٹا بنائیں گے تو پانچ فندہ بیچ میں کمپلیٹ ہوں گے یہ دونوں فندہ کو پھر اس سلائپ پر سلیپ کر دیں گے اور اسے سیدھا بنانے گے پھر ہی سارا فندہ ہم نورمل بنائیں گے اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں دیکھیں فرنڈز یہ دونوں سیٹ سے ایک ایک فندہ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں بیچ میں پہنچ فندہ اُلٹا ہو گیا دونوں سیٹ دو دو فندہ اور آپ جو ہم سلائی بنائیں گے تو بیچ میں سات فندہ ہوگا تو یہاں پر ہم کو پھر دوسرہ ریجائنے سٹارٹ کرنا ہے دیان دیچے ہو پیسے کرتے ہیں دو فندہ اس طرح بلا اُلٹا اور یہ رہا آٹھ فندہ ساری سات فندہ بنائیں گے پندہ گھٹتا جا رہا ہے پندہ پیچھے کریں سات فندہ یہ دیکھیں دو اشترہ بلا چھوڑ کریں تین چھو ایک سات فندہ پیچھے کریں دوسری سلائی کے مدد سے پھر اُلٹا فندہ ہم ایسے پیچھے رہنے دیں گے اور یہ دونوں ہم سیدھا بنا لیں گے ایسے کر کے سیدھا بنانے کے بعد یہ فندہ ہم اس پر سریف کر لیں گے اور فندہ آگے کرنے کے بعد اسے ہم اُلٹا بنا لیں گے سات فندہ بڑھے گا تین فندہ بنا لیں گے اور یہ تین فندہ ہے ادھر سے پھر ایک فندہ پیچھے سے سلیپ ہو کر کے آئے گا تو یہاں پر چار فندہ ہوگا اس لئے ہم ایک فندہ کو ہم یہاں پر سیدھا بنائیں گے ایسے یہ میرا ڈیجائن ہوا بڑھے گا تو یہاں پڑھے گے لیں گے ایسے اس طرح سے چڑھا لیں گے اور اسے ایسے بنا لیں ایسے ایسے بنا لیں گے ہر بار اسی طرح بھی ہم ہم فندہ برہاتے ہوئے جانا ہے اندر میں برہے گا اور سائٹ میں گھٹے گا پھر ہم اگلی صلاحی میں ملتے ہیں آپ سے سیدھا میں آکے دیکھیں پھرنٹس پھر سے ہم وہی جگہ پڑا گیا ہیں فندہ پیچھے کریں گے دو فندے کو ہم اس طرح سے ایسے اس سلائی پر سلپ کرنے کے بعد اس کو ہم اس طرح سے چڑھا لیں گے اس سلائی پر ایسے ہم سیدھا بنا لیں گے ایسے آئیے اولٹا بن جائے گا ایک فندہ اور ہمیں ہر بار یہاں پر تین فندہ ہی اولٹا آپ بنانا ہے اس طرح فندہ جو رہے گا اسے سیدھا بنا دیں گے پہلے ایک فندہ سیدھا بنا تھا اور تین فندہ بنے گا پھر اس سیدھ سے تین فندہ پھونٹا ایسے یہ وہاں پھندہ ایک لیں گے تو تین فندہ کمپیٹ ہوگا ایسے پہلے چین فندہ چین فندہ ایسے یہی چھوڑی جو بھی چین فندہ کہ میں جو بھی بناتی ہوں بھوٹھے یہاں خوبصورت رہتا ہے پچھلی بار میں نے یہاں پر سات فندہ چھو رہا تھا پانچ فندہ رہا گیا چھے فندہ رہا تو اس میں ایک فندہ ہم ادھر رکھ لیے ہیں پیچھے سے سلپ کرنے کے لیے تو فندہ اس طرح پیچھے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ دونوں فندہ ہم اس سلائی پر ایسے سلپ کر لیں گے اور پیچھے سے ہم یہ بلا فندہ اس پر ڈال دیں گے ایسے گناہ لیں گے فرینڈز ویڈیو میری پسند آئے تم مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ اس طرح اگر سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمیں گے تین فندہ بنائیں گے اب یہاں پر جو ایسٹرا فندہ ہے اس سے پچھلی بار میں نے تین فندہ بنایا تھا اب پانچ فندہ بنے گا ایسٹرا بیچ میں کچھ پروبلم آ گئی تھی تبیت خراب ہو گیا تھا اسی لئے ویڈیو کو نمابند کر دیوں اب دھرے دھرے ٹھیک ہو رہی ہیں تو ویڈیو اگر پسند آئے گا تو ہمیں کومنٹ کریے گا تو آپ کو ہر روز ہم ایک نیا طریقہ لے کر آپ لوگوں کے ساتھ ہاتھی دہیں گے ہوتا ہے تو وہ دیکھے وہ دیکھے وہ وہ دیکھے دیکھے وہ وہ دیکھے ہے آپ دیکھیں فرمز پھر ہم سائد آگئے ہیں یہاں پر ہمیں خندہ اس طرح سے بدلنا آگے پیچھے کرنا پھر سے یہاں پر ہمیں تین فندہ ہی اُلٹا لیں گے ایسے اور یہ ایک اشٹرابلا فندہ سیدھا بنے گا اور یہ سارا سیدھا بنے گا اب یہاں پر سات فندہ سیدھا بنے گا اس سیٹ سے بھی ایک فندہ لیں گے اور یہ دونوں فندہ ہمیں ایسے پیچھے سے پھر ہمیں ایسے کر کے سلک کر لیں اور اسے ہمیں سلائی پر چرہا دیں گے ایسے 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 بھوٹا بنا لیں گے اور اسے سیدھا بنے گے اور اسے سیدھا بنے گے ایسے پھر ہمیں پھر ہمیں ایسے سیدھا سلائی میں اسی طرح سے دیکھئے فرنس یہ ہر بار ہمیں اسی طرح سے یہاں پر فندہ پیچھے سے سلپ کرنا ہے یہ دونوں فندہ تک بیچ میں جب تک نو فندہ نہیں پور جاتا ہم اسی طرح دونوں سیدھ سے سلپ کرتے رہیں گے کہ ایک فندہ اور بیچ میں لاتے رہیں گے تینوں فندہ ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ہمیں دیکھائیں گے کہ آگے پھر کیا کرنا ہے فندہ پیچھے کر دیں گے ایسے اس طرح سے ہمیں دیکھیں گے اس لئے دونوں فندہ پھر میں سے بنا لیں گے یہ سائیڈ میں تین فندہ اُلٹا بنا لیں گے اب ایک دو تین چار پونٹ چھے ساکھ آٹھ انوہ فندہ کمپلیٹ ہو گیا ہم پھر سے ہم فندہ پیچھے کرنے کے بعد یہ دو فندہ بنا لیں اور پیچھے سے ہم سلک کریں گے یہ ایک فندہ پھر سے ہم آپ سے سیدھا لائن میں آ کر کے ملتے ہیں ہم دیکھیں انڈی جین بنتا جا رہا ہے فیڈ ہم آئیں وہی چیئے پر فیڈ سے ہم اسی طرح کریں گے ایسے اب یہاں پر پہلے تین فندہ بنتا تھا اولٹا اب یہاں پر چار فندہ اولٹا بنے گا یہ ایک فندہ جو برہا ہے اور بیچ میں یہ نو فندہ نہ برہے گا اور نہ گھٹے گا تین سلائی اسی طرح ہی بنتا جائے گا اور یہاں پر بڑھتا جائے گا بڑھتے بڑھتے ابھی چار برہا ہے ایک فندہ اور برہائیں گے تو پہنچ ہوگا پہنچ فندہ بڑھنے کے بعد یہاں پر پھر دوسرا ڈیجین شروع ہوگا یہ لیشے یہ لاسٹ ہلا نو ماں پھندہ اس کے آگے ہم نہیں بنائے گے ایسے آئیے تین فندہ اولٹا بنا لیے ہیں اور پہنچ فندہ آگے ہی رہے گا اور پیچھے سے میں اسے کر کے سلیپ کر لیں گے اس طرح سے پہنچ فندہ پیچھے کیے ارے سے بنا لیے ہیں اور پھر سے ہم سیدھی لائن میں آتے ہیں تب ہم آپ سمیلتے ہیں اولٹا میں جیسا دیکھ رہا ہے جہاں پر اولٹا ہے وہاں پر اولٹا جہاں پر سیدھا ہے وہاں پر سیدھا بنائیں گے دیکھیں ہاں پر سیدھا ہی رہا ہے یہ دو سیدھا ہی رہا ہے یہ دو سیدھا ہی رہا ہے اور یہ دو سیدھا ہی رہا ہے تو اس میں سے یہ ایک سیدھا ہی نہیں بنائیں گے یہ لاشٹ والا سیدھا ہے جسے ہم کو بیچ میں سلیپ کرنا ہے ابھی ہم اسے پیچھے کریں ہم اسے پیچ میں سلیپ کر دیں گے ہم اسے پیچ میں سلیپ کر دیں گے اور اسے ہم سیدھا بنا لیں گے اور سر جاندےھا ہی رہا ہے اس الکرز پیچ میں سلے گے اسی طرح یہ σیدھا ہی رہا ہے دیکھیں بیچ میں یہ چار فندہ اُلٹا ہے ہم پیچھے کے سائد سے ایک فندہ ہن سلپ کر لیں دونوں کو اس طرح ہستی لائی پر چل ہونے کے بعد یہ بنا لیں گے تو یہ پہنچ فندہ میرا کمپلیٹ ہو گا اب یہ بنا لیں گے اب پھر سے ہم آپ سے سیدھا میں آ کر کے ملتے ہیں کہ آپ کیا کرنا ہے یہ میرا آدھا دی جائیں کمپلیٹ ہویا یا دیکھیں الٹا میں سیم اسی طرح جیسا ہے وہیسا بنے گا ہر لائن میں آپ دیکھیں فرنڈز اس کے آگے اب کیا کرنا ہے یہاں پر یہ دو فندہ اشترابلا اور یہ ایک فندہ الگ سے پھر فندہ پیچھے کریں گے یہ جیسا ہے ویسا ہی بنائیں گے دو فندہ سیدھا اور یہ پانچ فندہ اُلٹا اس کے بعد پانچ فندہ پیچھے کریں گے اور یہ رہا چار فندہ ہم اس پر سلپ کریں گے دو تین چار اس کو اس طرح سے پیچھے سائٹ میں چھوڑ دیں گے اور یہ بھلا فندہ پہنچ فندہ ہم بنا لے میں ایک دو تین چار یہ رہا پانچ فندہ ہم پھر سے ہم اس سلائی پر چلھا لیں اور اس سے اس طرح سے ہم بہار دیں گے ایسے کر کے فرنس یہ لیڈیز کارڈیگن میں بہت ہی خوبصورت لے گا اچھا ہے گرڈز کے ٹاپ میں بنائی ہے اور پھر اسے ہم پانچ فندہ اُلٹا بنا لیں گے ایسے اب اچھا ہے ایسے اور بعد ہوتا ہے جو کا فندہ جیسے ہے وہیسے بنے گا تو چلیے فیر سے ہم سیدھا لائن میں آ کر کے آپ سمیں دے گا یہاں پر سے آپ یہ ڈیجائن ایسے بڑھتے ہوئے گیا تھا اب یہاں پر سے ایسے گھٹتے ہوئے جائے گا تو چلیے ہم بتا دینا ہے کیسے گھٹے گا یہ دو فندہ اشٹرہ والا یہ الگ سے ایک فندہ ہے اب فندہ آگے ہی رہے گا اور پیچھے سے ہم ایک فندہ ایسے کر کے سلپ کر کے اب اس سیٹ لائیں گے پہلے ادھر سے فندہ ادھر کرتے تھے اب ادھر سے ہم ادھر کریں گے ہر بار ایسے اونٹہ بنا لیں گے یہ دونوں سیدھا بن جائے گا اب یہاں پر چار فندہ بچ گیا اونٹہ اس کو ہم چار فندہ ہی بنائیں گے ایسے ابھی بیچ میں نو فندہ اسی طرح نو فندہ بنے گا اور پھر سے یہاں پر چار فندہ اونٹہ بنے گا اس کو کھر کے فندہ پیچھے کریں گے یہ دونوں فندہ کو آگے سے ایسے کر کے ہم سلپ کریں گے پہلے ادھر سے ادھر فندہ سلپ کرتے تھے اب ادھر سے ادھر کرنا ہے سلپ تب تک کریں گے جب تک یہ نو فندہ ختم نہ ہو جائے تب تک ہمیں سلپ کرتے رہے ہیں ادھر سے ادھر پھر ہم الٹہ بنا کر کے آپ سسریدھا میں ملتے ہیں پھرنٹس دیکھیں فیل سے ہم پیچھے سے ایک فندہ سلپ کریں گے ایسے اور یہ دونوں فندہ کو اس سلائی پر اسے ڈال دیں گے اور اسے ہم الٹہ بنا لیں گے ہر سلائی میں اسی طرح میں کرنا ہے اب یہاں سیڈ میں تین سلائی الٹہ بنے گا اور اسے ہم نو فندہ بنائیں گے پھر اسے یہاں پر تین فندہ الٹہ بنائیں گے اور فندہ پیچھے کرنے کے بعد یہ دو فندہ ہیں ایسے کر کے آگے سے سلپ کر لیں گے اور یہ پیچھے بنا فندہ اس ساید رہے گا ایسے اس طرح سے اس طرح سے پھر سے ہم سیدھا میں آپ سے ملتے ہیں الٹہ ہر بار اسی طرح بنے گا جہاں پر الٹہ ہے وہاں پر الٹہ اور جہاں پر سیدھا ہے وہاں پر سیدھا آپ دیکھیں یہاں پر سیدھا پھر سے فندہ گھٹنا شروع ہوگا دو فندہ اسٹرہ والا اور یہ الگ سے اور یہ سلپ کیا ہوا اپنا فندہ ہے آپ دیکھیں یہاں پر سیدھا پھر سے یہاں پر سیدھا پھر سے یہاں پر اب تین فندہ بچا ہے پھر بھی ہم یہاں پر سے ایک فندہ لیں گے عجب کی ہر بار یہاں پر تین فندہ ہی رحمہ چاہیئے تو چلیے کیسے یہاں پر سے لیتے ہیں ایسے لے لیں اور اسے بنانے کے بعد ہم اس کو دو فندہ ہم سیدھا بنا لیں گے ایسے اب یہاں پر ہم تین فندہ اُلٹا بنایں گے تو یہاں پر دو ہی فندہ ہو رہا ہے اُلٹا اب اس میں سے یہ ڈیجائن والا نو فندہ جو ہے اس میں سے دونوں سیٹ سے ایک ایک فندہ ہر سیدھی سلائی میں ایسے گھٹتا جائے گا اور یہاں پر یہ تین بنتا جائے گا فرنس امید کرتی ہوں کہ ڈیجائن سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس کے آگے میں بتا جاتی ہوں یہ دیکھیں اِدھر سے لاشٹ بلا فندہ جب بھی سیدھی لائن میں آئیں تو اسے اُلٹا بن جائے گا اور یہاں پر یہ دو فندہ اُلٹا کنت پیچھے کریں گے ایسے کر کے سلپ کر دیں گے ایسا کر دیں گے پہلے بہتے بھی آ رہا تھا اب گھٹتے ہوئے جائے گا یہ دیکھیں پھر جن بننا پھر سے سٹارٹ ہو گیا یہاں پر سے جیسے کی یہاں پر سے نو افندہ دونوں سائٹ سے بیچ میں بھرتے ہوئے اس کے نیچے سے سریف ہو کر کے آیا اب یہاں پر سے نو افندہ اس کے نیچے سے سریف ہو کر کے دونوں سائٹ آ جائے گا آنے کے بعد فیڈی جانی اس طرح سے آپ کو دیکھنے میں لائے گا یہ دیکھیں اب کمپلیٹ ہونے کے بعد ایسا لائے گا چلیے ہم فیڈ کمپلیٹ کر کے آپ کو دیکھاتے ہیں ہوگا یہاں پر سے کیسے کرنا ہے پورا کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ سے پھر ہم ملتے ہیں دیکھیں یہیں یہاں پر لائے گا یہاں تک پرہ دی جانی کمپلیٹ کر لی ہوں ہم اسی طرح سلپ ہمیشہ کرتے گئے ہیں ہم اسے دونوں فندہ بنانے کے بعد ہر سلائی میں تین تین فندہ رہتا تھا تو اب یہاں پر تین فندہ نہیں رہے گا پہنچ فندہ رہے گا دو فندہ اِدھر والا اِدھر والا ایت فندہ بیچ والا پھر پیچھے کرنے کے بعد ہم اسے دونوں فندہ کو اسے سلپ کر لیں سلائی پر ڈال کے اسے خلال سے بنا لیں ہمیں بہت ہی آسان ہے ایتھرہ ٹائم لگے گا بنانے میں دیکھنے میں خوبصورت ہے آپ چاہو تو اسے موتی لگا کر کے سجا سکتے ہیں میں لگا کے دکھا دوں گے آپ کو کس طرح سے اس میں موتی لگے گا اور کارڈیگن میں بنانے کے بعد بہت ہی خوبصورت لگے گا اُلٹا پھر اسی طرح پوری لائن جیسا اُلٹا رہتا ہے اُلٹا کے جگہ پر اُلٹا اور سیدھا کے جگہ پر سیدھا ہے دیکھیں فرنڈز جس طرح سے ہم اس کا یہاں پر شروع آتنیا تھے یہاں سے اسی طرح ہم اسٹارٹ کے تھے اسی طرح یہاں پر ہم ہتم بھی کریں گے ایک بات کا ہمیں صدیان رکھے گا یہاں سے جیسے شروع ہوا یہاں تک بنتا آیا سیم اسی طرح یہاں تلق پھر بنے گا فرق اتنا رہے گا جو یہاں سے شروع ہونے کے بعد یہاں تک بھرتے ہوئے گیا تھا اور یہاں پر یہ گھٹتے ہوئے جائے گا تو چلیے پھر یہاں پر ہم کیسے کر رہے ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پر ہم اسے تین فندہ ایسے اس پر سلپ کر لیں گے اور اس کو ہم یہ دو فندہ کو ہم یہاں پر ایسے بنا لیں گے ایسے اور یہ اولا فندہ ہم پھر سے اس پر ایسے سلپ کر لیں گے اور اسے ہم بنا لیں گے دنش Buy تین steح اور اس سے پھر چاہ چاہ�ہ اور اس پھر چاہ دیکھیں یہ دیجائن میرا کمپلیٹ ہو گیا فرنس دیجائن آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اسے بنائیے اپنے دوستوں میں سیئر کر لیے میری ویڈیو کو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کریے لائک کریے بیل ایکن دبانا نہ بھولیے بیل ایکن دبانے سے میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن کے آیا ہے اس میں آپ موٹی سے سجا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک تھوپ سجا کے دیکھا ہوں نہیں کہ کس طرح سے اس میں موٹی سجے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے تو چلیے ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک خدا حافظ موسیقی